یہ کیا کر رہے ہو یہودہ میرے بازوں میں درد ہو گیا ہے یہ کس قسم کا کھیل ہے میرے بازوں میں درد ہو گیا میرے بازوں میں درد ہو گیا بازوں میں درد ہو گیا ہے چلاؤ کیوں کیا ہوا کیوں کیوں نہیں ہو اب بابا سننے والے نہیں ہیں چلاؤ نا آج تک تمہیں سوائے بابا کی محبت دیکھمچ نہیں ملا تھا ہمارے باب اسرائیل بھی تمام توجہ اور محبت سے تمہارے لئے تھی میرا کنہ کیا ہے مجھے کیوں سزا دے رہے ہو دیکھو تو تم ہم پر بٹری کے خواہش مان دو تمہاری یہ خواہش تمہارے ساتھ یہ قبر میں جائے گی ہم تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے ہم سب اسرائیل کے بیٹے ہیں تم اکیلے نہیں تم اسرائیل کے بیٹے ہیں وہ باب جن کی آبوش تمہاری بنا گا تھی اب کہاں ہے بولو کہاں ہے اب بل بل زبانی پونی کرتے اپنے خواب بھیان کرو نا اپنے خواب کے ستاروں کو بدد کے لئے کیوں نہیں پکارتے ہیں مجھے 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 موسیقی 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 میں نے اسیان دی پہلے کبھی نہیں دیکھی چلو اٹھو اندر چلو اندر چلو اٹھو تک سنا جب کیا سنا کسی پہ بکار رہا ہوں بابا بابا موسیقی 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 بابا ماں یوسف آپ لوگ کہاں ہیں کیا ماں تھے دینہ میرے بابا اور ماں کہاں گئے ہیں کنال سے باہر یوسف کو چھوڑنے گئے ہیں کیا ہوا تمہارے خوبصورت دھوتے ٹوٹ گئے تمہارے ساپ کپڑے گندے ہو گئے ہیں یوسف تمہارے بنے ہوئے بال خراب ہو گئے اب بھی ہم پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو راحیل کے بیٹے اچھی طرح دیکھ لو اچھی طرح دیکھ لو اپنے آگے سیدے کرنے والوں کو اچھی طرح دیکھ لو آپ کون سجدے میں گرا ہوا ہے تم یا ہم بابا یوسف کہاں ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ سہرک لیا ہوا ہے آپ نے اسے جانے کیوں دیا میں نے کئی بار اپنے بھائیوں کو یوسف کے خلاف سلشے کرتے میں دیکھا ہے کیوں اجازت دے دی پریشان مت ہو میری بچی اس کی اپنی خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چاہے کیا آپ اسے چاہتے نہیں تھے کیوں نہیں چاہتا ہوں لیکن تمہارے بھائیوں نے بہت اسرار کیا ہے اور ان کے اعتماد کو بہت کرنے کے لیے میرے پاس اس کے سوا کوئی چاہ رہا تھا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے عجیب بھیجینی ہے میں نے عجیبہ غریب خواب دیکھی ہے یوسف پھر ٹاریک جدا پر تھا اور مسلسل رو رہا تھا مجھے اپنے بیٹوں پر پوڑا لے گی ہیں دیکھنو پولیسوں کو صحیح سلامت واپس نہیں کرائی ہیں لیکن مجھے یقین نہیں اب خاک پر کون گرہ ہوا ہے اسے اس کا کام تمام کرنے دو بہتر ہے پہلے مجھے مارو کیونکہ اگر میں زندہ رہا تو جا کر بابا کو بتا دوں گا یوسف کو چھوڑ دو ورن نیس سے پہلے تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے میں کہتا ہوں چھوڑ دو یہودہ مجھے روک کر اچھا نہیں کیا ایک دن پشتاؤں گے تم میں جانتا ہوں کہ پروردگار کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرتا میں تم سے معافی چاہتا ہوں لاوی کو معاف کر دو خدا کی قسم مجھے معلوم نہ سکے یہ لوگ تمہارا ساتھ ایسا سلوک کریں گے بیامبروں اور بیامبر ذاتوں کو چاہیے کہ ہمیشہ مصائب والاوں نے دنیا کیلئے آمادن رہے لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہلی مصیبت مجھ پر میرے بھائیوں کی جانب سے نازل ہوگی تمہارے چہرے پر یہ ہسی کیسے کچھ دیر پہلے جب مجھے بابا سے لیا تھا ہر ایک مجھے پیار کر رہا تھا اور چمکار رہا تھا یہ ہوتا نے مجھے ساماری پر بٹھایا میں نے سوچا جس کے ایسے بھائیوں اسے نہ کسی دشمن سے درنا چاہیے اور نہ کسی خطرے کا خوف ہوں اور اب میرے پہلے دشمن میرے اپنے ہی بھائی ہیں افسوس جس نے خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیا بولو اب اس کا کیا کرنا ہے پتہ نہیں بابا کے بعد تو واپس جلدے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا چاہے اس کے لئے تم دونوں کو ہی کیوں نہ مارنا پڑے لیکن واپس نہیں جانے دوں گا کچھ اور سوچو کیا کروں یہ ہم دونوں کو ہی مار ڈالیں گے اس وقت تو مجھے تمہاری جان بچانا ہے آگی کا خدا مالک ہے ایسا کرتے ہیں اسے کسی کاروان کے سپورٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ دور لے جائیں لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں سے تو اسے کاروان کے حوالے نہیں کر سکتے نا انہیں ہم پر شک نہیں ہو جائے گا کیوں نہ اسے کسی ایسی جگہ چھوڑ لیں جہاں کاروان مالوں کے ہاتھ لگ جائیں جیسے کسی درخ وغیرہ کے اوپر بہتر ہوگا اسے کسی کونے میں چھپا دیں تاکہ جب کاروان والے پانی نکالیں گے تو اسے پا کر خود اپنے ساتھ لے جائیں گے کھارے پانے کا کونہ یہاں نزدیک ہی میں ایک کونہ ہے جہاں سے ہجاز والوں کا تجارتی کافلا گزرتا ہے اگر اسے وہاں چھوڑ دیں تو کافلے والوں کے ہتھیں چڑ جائے گا ہاں یہ ٹھیک ہے چلو دان نفتالی ریونڈ آگے بڑھاؤ بابا وہ کب واپس لوٹیں گے پریشان مت ہو ابھی غروب ہونے میں کافی وقت ہے کچھ روز پہلے یہودہ یوسف کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن لاوی نے روک دیا کیوں کیا یوسف نے کوئی غلطی کی تھی نہیں بابا بس وہ جہودہ کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہتا تھا وہ تو میں نے اسے بتانے سے منع کیا تھا کیا ہوا اب تک کیوں نہیں پہنچے یہی نزدیک میں تو کوئی تھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو تو تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ یوسف کو کوئی سے نکالیں اور اسے بابت بابا کے پاس لے جائے کوئی جتنا دور ہوگا اس کی واپسی کے امکان اتنے ہی کم ہوں گے بس پہنچ گئے کوئی وہاں ہے اس سرک کے پاس اس کوئی کا پانی کھا رہا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ تو اچھا ہے اسی وجہ سے تو کاروانوالے کبھی اس کوئی کے پاس پڑھاؤں نہیں ڈالتے ہیں شش تم چپ رہا ہوں میں جانبوچ کے صرف آیا ہوں لیکن ہوں تو یوچیب کو مارنے کی مطرادک ہے چلو یہ تو بہت بہنا ہے کوئی بات نہیں جات اچھیر جاؤ اور جا کر اسی کے سارے ٹکڑے لے آؤ اگر انہیں جوڑا جائے تو لمبی ہو جائے گی یہودہ اس کوئی کا پانی بہت کھا رہا ہے کوئی بھی کاروان اس سے پانی نہیں لیتا بھولے بھٹ کے آئے جائے تو الگ بات ہے مجھے یقین ہے وہ اس کمے میں پیاسا مر جائے گا شش باکمر مجھے پتہ ہے ایسا ہی یہاں نہیں آیا ہوں ہمیں کیا ہماری بھلا سے چاہے جو بھی ہو جیئے یا مرے ہاں چھوڑ دو اسے یہودہ میں خود کر لوں گا ماف کر دینا میں کچھ نہیں کر سکتا میرا گناہ کیا ہے آپ لوگ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں میرا گناہ کیا ہے آپ لوگ یہ ظلم مجھ پر کیوں کر رہے ہیں تمہارا کوئی گناہ نہیں ہم سے ہی تمہاری برطری اور سروری برداشت نہیں ہو پاری ہم سب تمہارے اس مقام سے کہ خدا نے تمہیں عطا کیا ہے عطا کرتے ہیں مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے بہت تاریخ ہے درو مد میرے بھائی خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری حفاظت کرے گا چھوڑ دو یہودہ 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 مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے اچھا سنو تم لوگ یہی چاہتے ہو نا کہ میں بابا سے دور ہو جاؤں تو میں غادہ کرتا ہوں اگر مجھے چھوڑ دو میں یہاں سے ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ بابا تو کبھی نہ مل سکوں تم نے کہا اور میں نے مان لیا مجھے کوئی اسے مجھے لگتا ہے رکھ جاؤ اب کیا ہوا جب گھر جائیں گے اور بابا یوسف کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے کہہ دیں گے اسے بیڑیا کھا گیا اور کیا بابا خود بھی اسی وجہ سے پریشانت ہے کہ اسے کئی بیڑیا نہ کھا لے بابا کو پتہ ہے کنان میں بیڑیا بہت زیادہ ہیں میرے خیال میں کوئی نشانی ہونا ضروری ہے نشانی؟ مسئلن یوسف کا خون بڑا گھنٹا کیسا رہے گا؟ پتہ رہا مجھو چھوڑ نہیں نہیں میری مدد کرو مجھے ڈر لگتا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے میری مدد کرو ہلتجا کرتا ہوں میری مدد کرو نہیں مجھے نشانی؟ 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 میں کہتا ہوں چھوڑ دو اسے پوچھنے تو کیا کہہ رہا ہے؟ نشانی؟ بولو کیا کہنا چاہتے ہو میرے بھائی میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں سنائی نہیں دیا کیا کہا تم مجھے اچھی لگتا ہوں اور مجھے تمہارے اچھی ہونے کا یقین ہے حالانکہ میرے تمام بھی میرے ساتھ پورا کر رہے ہیں لیکن میں ان سب سے بھی محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ستم مجھ پر ڈھائے گئے ہیں بابا اس سے باخبر ہو جائے کہ ان کی بددعا آپ سب لوگوں کو نابود کر دے گی کسی اور کو بھی مت بتانا کہیں وہ بابا کو نہ بتا دیں یہ واقعہ خدا سے چھپا نہیں رہے گا خدا کے غزب سے آپ لوگ امان نہیں پاسکیں گے توبہ کر لیں توبہ کر لیں تاکہ پروردگار بچے پر ستم ڈھانے کی وجہ سے آپ لوگوں پر عذاب نازل نہ کر دیں بابا کے بقول میں خدا کے پیغمبروں میں سے ایک ہوں گا یہ آپ جانتے ہیں پھر بھی اس طرح مجھ پر ستم ڈھا رہے ہیں مجھ اس بات کا ڈر ہے کہ آپ لوگ منی اسرائیل اور آپ کی اولاد میرے بعد آنے والے انبیاء سے بھی یہی سلوک نہ کریں خدا ہمیں معاف کرے نانا تو ہم پر جو خدا سے بے خبر ہیں جو کام منی اسرائیل نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے وہ تو دھلتے بھی اپنے ہمدنزوں کے ساتھ نہیں کرتے ہم نے قابل کی برادر کشی کی شرمناک تاریخ ایک بار پھر دور آئی ہے کیا ہوا کیوں دیر لگا رہے ہو چلو آؤ بچاؤ بچاؤ رک جاؤ لاوی مجھے ڈر لگ رہا ہے خدایا میری مدد فرما میرے خدا میری مدد فرما لاوی میں کسی کو اپنا مددگار نہیں پاتا ہوں لاوی شمون بابا میری مدد کرو لاوی مجھے ڈر لگ رہا ہے لاوی بابا بابا لاوی لاوی میری مدد کرو جاؤ رسی لے کر آؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے میری مدد کرو مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے میری مدد کرو مجھے ڈر لگ رہا ہے بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے 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 اس کی آواز نہیں آ رہی تو کیا ہوا ہم بھی تو یہی چاہتے تھے صرف تم یہ چاہتے تھے ہمارے دمیان یہ تیہ نہیں پایا تھا تم شروع ہی سے اسے ماننا چاہتے تھے تمہیں اس کا قصاص دینا ہوگا تم تو قابیل سے بھی بتر نکلیں قابیل نے تو اپنے عمومر بھائی کو مارا تھا لیکن تم نے تو ایک کمزن بچے کو قدل کر دیا خدا کی لانت ہو تم پر اگر کوئی لانت ہے تو ہم سب پر ہے ہم سب پرابر کے شریک ہیں تم بھی اس کام میں خضوروار ہو یادہ میرے سامنے بے گناہ شریف بنے کی ضرورت نہیں ہے تم یقینن یوسفو تم یقینن یوسفو تم یقینن یوسفو ہاں میں یوسف ہوں میں جانتا تھا ایک نا ایک نا کی جانت ضرور کروں گا آپ کون ہیں کھئی زمانوں سے منتظر ایک شخص آپ مجھے کیسے جانتے ہیں گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی نے مجھے جواب کی واقعات بتائی تو میں آپ کا فریفتہ ہو گیا کب سے آپ کی دیدار کا مشتاب تھا ان سے آپ کا پتہ پوچھا کہنے لگے ایک روز اسی کوئے میں دنیا کے بادشاہ ترسہور ہوگا اور آپ میرے انتظار میں یہاں بیٹھ گئے بارہ سو سالوں سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں بارہ سو سال؟ ہاں ایک نچار دھندہ کا منتظر جن پیغمبر نے آپ کے آنے کی خبر بھی فرمایا جاؤ دنیا کے اس کوئے میں انتظار کرو ایک روز یوسف آئیں گے اور آج وہ روز مہود آہ پہنچا میں بھی آپ کے دیدار سے خوش ہوں میں نے تباہ انبیاء کا زمانہ دیکھا ہر ایک نے تمہارے لئے ایک تیغام چھوڑا ہے ہوت نبی نے کہا تھا کہ اے یوسف تم دادرس ہو ستمسدوں کی دادرسی کرنا سوال نبی نے کہا اے یوسف تمہاری کنیت میرے ہم نام دے بندگانِ خدا کے حقوق کے لئے اٹھ کرے ہو ہوت اس نبی میں تہا تم قدشتر تمام انبیاء کے وارث ہو یہاں تمام کی آرثوں پہ آماری جامعہ پہنانا جس نبی نے آپ کے آنے کی خبر دی انہوں نے آپ کے لئے ایک نشانی دیجی ہے مہود 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 میں آپ کا شکر گزار ہوں گرام قدر نشانی ہے مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کشتیا تھا سو آنکھیں آپ کے بیدھار سے منبر ہو گئیں آپ مزید کوئی عرضوں نہیں رکھتا آپ مجھے کوئی نصیر کیجئے کچھ ایسا بتائیں جو دنیا کے سکوئے میں میرے کسی کام آسکے اور جو تمام مشکلات میں مشکل کشائی کریں کھل کائنات کا رمز تمہارے ہاتھوں میں ہے تمہیں کسی نصیحت کی کیا ضرورت ہے کون سا رمز بھور کرو تمہارے ہر ہاتھ میں کتے جوڑ اور کتنی انگلیاں ہیں پانچ جوڑیاں چودہ جوڑ بس یہ ہی وہ راج ہے جو بتایا پانچ اور چودہ پانچ اور چودہ کیا مطلب یہ رمز آخری پیغمبر کے سمانے میں آشکار ہوگا اور رمزِ وجودِ کائنات بھی یہی دو اگر ہے ان سے متوصل ہو جاؤ اس سے سکون و نجات پاؤگی اس سے سکون و نجات پاؤگی اے بزرگ اے مردِ منتظر آپ کہاں ہیں کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا جوڑ کائنات کا رمز تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے اس مہر کو چھونے سے مجھے اتنا سکون کیوں ملٹا ہے چھونہ پانچ سکت کڑی enen اس Dudے کے لئے کو استعدامل کرداد پانچوںπ cup کیا میں یوسف یوسف لعوی لعوی تمہارا میں زندہ ہوں وہ زندہ ہے یوسف زندہ ہے یوسف یوسف